بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں ایزی پبلیشر کی جانب سے خوش آمدید ہماری دنیا واقفی اتیامہ جماعت پریپ سبق نمبر آٹھ صفحہ نمبر اکیستہ تئیس یہاں پر ہمارے پاس ہمارے سبق کا نام ہے میرا ملک تو پیارے بچوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیں ہمارے ملک کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کا نام کیا ہے ہمارا ملک کب بنا ہمارے ملک کو کس نے بنایا اور کیسے بنا اس سب کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے تو پیارے بچوں پڑھائی شروع کرتے ہیں گوھر سے سنیے گا میرے ملک کا نام پاکستان ہے یہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو بنا قائدی آزم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ اس کے بانی ہے علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شائر ہیں انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا تو پیارے بچوں ہمارے پاس دو شخصیت ہیں یہاں پر ایک قائدی آزم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ اور ایک علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ قائدی آزم ہمارے بانی ہے اور علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شائر ہیں تو پیارے بچوں آئیے ان کی تصاویر دیکھتے ہیں یہ ہے قائدی آزم محمد علی جنار تو پیارے بچوں قائدی آزم محمد علی جنار ہمارے ملکے بانی ہیں بانی تھے ان کی انتھک کوششوں سے محنت سے مشکتوں سے اور بہت مشکلوں سے انہوں نے پاکستان بنایا تو پیارے بچوں یہ ہمارے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ ہیں یہ ہمارے قومی شائر ہیں انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا مسلمانوں کو اپنی شائری سے بیدار کیا اور بتایا کہ ہمارے لئے ہمارا ملک پاکستان الگ ہونا چاہیے تاکہ ہم دین کے مطابق اپنے رسم و رواج اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو پیارے بچوں یہاں پر ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جن کے زبانے جواب دینے ہیں ہمارے ملک کا کیا نام ہے ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے ہمارا ملک کب بنا ہمارا ملک چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو بنا علامہ محمد اقبال کون ہے علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شائر ہیں پاکستان کے بانی کون ہے پاکستان کے بانی قائدی آزم محمد علی جنر رحمت اللہ علیہ ہیں تو پیارے بچوں یہاں پر ہمارے پاس ایک سرگرمی ہے پاکستانی جھنڈے کی تصویر میں رنگ بھرے پاکستانی جھنڈا ہے بہت پیارا ہے ہمیں اپنے پرچم کی حفاظت اور عزت کرنے چاہیے اور پیارے بچوں اس میں آپ نے خوبصورت سے رنگ بھرنے ہیں اس کو بہت خوبصورت لگنا چاہیے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے چاہیے اس کی عزت کرنے چاہیے وطن کے لیے ہمیں اپنے جان قربان کر دینی جائیے تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ایک اور سرگرمی ہے مولما کی مدد سے کاغذی پلیٹ پر پاکستانی پرچم کی تصویر بنائیں آپ نے اپنے ٹیچر کی ہیلپ لینی ہے یہ کاغذی پلیٹ لینی ہے آپ کے پاس ڈسپوزیبل پلیٹس بھی ہوتی ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہو اس پہ آپ نے اپنے ٹیچر کی ہیلپ سے پاکستانی جھنڈا بنانا ہے اور اس میں پینٹ کلر کرنے ہے تو اسی کے ساتھ ہمارا سبق اختتام کو پہنچتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ